شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہن والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں تین اہم اپڈیٹ ہے جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی پالیسی کے مطابق ہے اگر آپ بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو یہ والا جو فارمولا آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سو فیصدی آپ پر پیسے مل جائیں گے گربت کا جو سکور ہے اس کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے نئی پالیسی آئی ہے اس کو آپ فالو کریں گے اس کے بعد ہی آپ پی ایمٹی سکور کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پروگرام میں آہل ہو سکتے ہیں جن کو یہاں پر پیسے نہیں مل رہے انہوں نے ایک مرتبہ اس فارمولے کو لازمی اپلائی کرنا ہے اور دوسرے حصے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے کہ پچیس ہزار پانچ سو روپے کی جو امتاد ہے وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر جن لوگوں کو بینزد انکم سپورٹ پروگرام میں سروے کروانے کا کہا گیا ہے یا آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو آپ نے یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ جب پہلے یہاں پر سو فیصد لوگ اپلائی کرتے تھے تو اس میں سے تقریباً تیس پرسنٹ جو خاندان ہے وہ آہل ہو جاتے تھے اور ستر پرسنٹ میں سے کچھ لوگ ناہل میں چل جاتے تھے اور کچھ جارج برطال میں چل جاتے تھے لیکن آج کل اگر سو لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں سے نوے لوگ ناہل ہو جاتے ہیں اور دس پرسنٹ جو ہے جارج برطال میں چل جاتے ہیں جو جارج برطال میں چل جاتے ہیں وہ دو یا تین ہفتوں کے اندر ان کو آہل کر دیا جاتے ہیں اگر آپ کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نہیں مل رہے تو آپ نے یہ جو پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر بتاتا چلو دو طرح کے خاندان ہوتے ہیں ایک وہ خاندان جن کے گرانوں کے اندر بچے مجود ہیں یعنی کہ ان کے بچے زیر تعلیم ہیں یا چھوٹے بچے ہیں اور ایسے خاندان جن کے گھر میں 18 سال سے کم عمر والے بچے نہیں ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ لوگ کیسے بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں آہل ہو سکتے ہیں طریقے کارڈ دیکھ لیں یہاں پر حکومت کی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا گربت کا سکور بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے مطابقت رکھتا ہے تو آپ آہل ہے اگر مطابقت نہیں رکھتا تو پھر آپ کو ناہل کر دیا جاتا ہے بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں 32 سے کم ہونا سکور لازمی ہے تو آپ کا یہ سکور کیسے کم ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو مسٹیک کرتے ہیں گلتیاں کرتے ہیں سروے میں جس کی وجہ سے ان کو ناہل کر دیا جاتا ہے لیکن یہ والا فارمولا اپلائی کریں سب سے پہلے ہم آپ کو فارمولا بتا دیتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر والے گھرانے جن میں بچے مجود ہیں جن کے گھروں کے اندر اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے مجود ہیں وہ کونسا فارمولا اپلائی کریں دیکھیں اگر آپ کے پاس پانچ بچے ہیں چار بچے ہیں تین بچے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جلد بازی میں اپنے تمام بچوں کا اندراز نہیں کروا پاتے جب تک آپ تمام بچوں کا اندراز نہیں کرویں گے آپ کو یہاں پر آہل نہیں کیا جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو گربت کا سکور ہے وہ پھر میچ نہیں کرے گا آپ کا گربت کا سکور بڑھ جائے گا آپ کی فیملی اگر بڑی ہو آپ کے خاندان کے اندر زیادہ افراد ہوں تو آپ لوگ اس میں اپنی فیملی کا اندراز کروا کے مکمل تو آہل ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر والے ان سب کے بے فار موجود ہو ایڈیوکیشن آسل کر رہے ہیں ان کا بھی آپ نے بتانا ہے کوئی جوب کر رہا ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے اور دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ جن کے گھرانوں میں بچے موجود نہیں ہیں وہ اپنی فیملی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ اپنی فیملی کا کس طریقے سے سائز بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جب حکومت آپ لوگوں کو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں آہل کرتی ہے تو اس کے لئے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بچوں کی جو تداد ہے وہ کتنی ہے اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کے پاس ایک میتھر بچتا ہے ایک طریقہ بچتا ہے جس میں آپ آہل ہو جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے دور میں آپ جو زبانی کلامی انفارمیشن لکھوا دیتے تھے اس پر عمل کر لیا جاتا تھا اور آپ لوگوں کو پیسے مل جاتے تھے اور آہل کر دیا جاتا تھا لیکن اب یہ معاملہ نہیں ہے اب مکمل ویریفکیشن کی جاتی ہے تحقیق کی جاتی ہے مختلف اداروں سے ڈیٹا کلٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو آہل کیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک آسان حل موجود ہے جن کرانوں میں بچے موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی فیملی کی تداد بڑی ہے زیادہ افراد یہاں پر موجود ہیں تو آپ کو سروے میں یہ چیزیں کروانی ہوگی کافی سارے دوست یہ گلتی کرتے ہیں کہ ایک گھرانہ ہے اور اس کے اندر تین افراد شادی شدہ ہیں تو سب کا الگ الگ سروے کرواتے ہیں عمران خان کے دور میں تو آپ لوگوں نے اگر ایسے سروے کروایا تھا تو اس طرح تو آپ لوگوں کو پیسے مل گئے ہوں گے الگ الگ خاندانوں کے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لیکن اب ایسا نہیں ہے اور اس چیکر میں پھر کسی خاندان کو پیسے نہیں مل پاتے تو آپ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو بینزری انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نہیں مل رہے تو آپ کو ریسٹور اپ ڈیٹ کروانا ہوگا آپ جب بینزری انکم سپورٹ پروگرام کے دفسر جائیں گے تو وہاں پر آپ ان کو کہیں کہ ہم نے اپنا جو فارم ہے اس کو ریسٹور کروانا ہے اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کروانا ہے تو وہ آپ کا جو فارم ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر آہل کیا جا سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو متنظر رکھیں تو سب سے پہلے جن گرانوں کے اندر بچے موجود نہیں ہیں تو ان کے پاس اگر ساس رہتی ہے سس رہتا ہے ماں رہتی ہے یا باپ رہتا ہے یا آپ کی کوئی سسٹر وغیر آپ کے ساتھ رہتی ہے تو آپ نے ان سب کا اندراج اپنے خاندان میں کروانا ہے اور کوئی بھی ایسا فرد نہ ہو جس کا اندراج آپ نے نہ کروایا ہو اور آپ بہتر ہے کہ الگ الگ سروے کروانے سے ایک ہی خاندان کا سروے کروانے لیکن اس میں تمام لوگوں کا اندراج کروانے اگر اس میں تمام لوگوں کا اندراج ہوگا تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے تو اس طرح سے آپ کی جو فیملی ہے وہ بڑی شو ہوگی اخراجات زیادہ شو ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو گربت کا سکور ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ اپنی فیملی کو بڑا ظاہر نہیں کرتے کم ظاہر کرتے ہیں تو آپ کا جو گربت کا سکور ہے وہ کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پیسے یہاں پر نہیں مل سکیں گے تو آپ لوگ نے اس پالیسی پر عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو پروف ہے وہ دکھاؤں گا بینظری انکم سپورٹ پروگرام میں تو یہاں پہ کافی سارے ایسے خاندان ہیں جو بینظری انکم سپورٹ پروگرام میں سروے کے خواہش مند تھے اور جن کو بینظری انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل بھی رہے تھے لیکن اب جب ان کو فارم اپ ڈیٹ کروانے کا کہا گیا تو پہلے وہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنا فارم اپ ڈیٹ کروایا تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے اور کافی لوگوں کے پیسے بند بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے ہمارے اس بتائے ہوئے فارمولے پر عمل کیا ان کو یہاں پر فائدہ بھی ہوا ہے ایک مرتبہ آپ بھی اس فارمولے پر عمل کر کے دیکھیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اب یہاں پر ایک بھائی صاحب ہے جو کہ دوست بھی ہیں ان کو بینزری انکم سپورٹ پروگرامم میں جو ہے پیمٹ ان کی روک دی گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے بینزری انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر ranung کیا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا جو فارم ہے اس کو اپ ڈیٹ کروایا جب انہوں نے اپنا فارم اپ ڈیٹ کروایا تو اس کے بعد ان کو بینزری انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے ملنا شروع ہو گئے تو یہاں پہ آپ اگر بینزر انکم سپورٹ پروگرام کا پورٹل چیکرے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں پالیسی کے مطابق دکھاؤں گا کہ یہاں پر انہوں نے جب سروے کروا لیا تھا تو اس کے بعد پھر ان کی جو اکٹھی امداد ہے دو قسطے جو ہے دس ہزار پانسو دس ہزار پانسو کی اکٹھی قسطے آگئی تو ان کو یہاں پر اکیس ہزار پر یہ مل گیا ایک ان کے پاس بچہ تھا اور اس کے پیسے بھی یہاں پر آگئے تو ان کو یہاں پر پچیس ہزار پانسو روپے کی جو امداد ہے تعلیمی وظیفہ بہشمول یہاں پر ان کو ملا ہے تو اس طرح سے آپ بھی لے سکتے ہیں اور یہی فارمولا ہے بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کا